اللہم عجلِ غلیت الفرار اللہم عجلِ غلیت الفرار اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ ازان محترم اور ناظرین کرام مہدویت کے سلسلے میں ہماری جو بحث چل رہی تھی اور جو گفتو کا موضوع ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن اور سنت میں مہدویت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے بہت کم ایسے موضوعات ہیں جن کو قرآن اور اہلِ ویت نے قرآن اور سنت نے اس کو اہمیت دی ہے ان میں سے ایک موضوع مہدویت کا ہے امام مہدی علیہ السلام کا ہے لہذا عرض کیا تھا کہ مہدویت شیعہ اور سنت دونوں کے درمیان ایک مشترکہ موضوع ہے اور مقدمے کے طور پر میں ارز کرنا چاہتا ہوں اپنی بحث کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ مہدویت ایک ایسا موضوع ہے جس پر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ ہم نے جس طرح سے قرآن پر اختلاف کیا جس طرح سے سنت پر اختلاف کیا وہاں ہم نے مہدویت کے اوپر بھی اختلاف کیا اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں اور مختلف نظریے ہیں اور ہر فقی کا اور ہر محقق کا اپنا ایک نظریہ ہے اور بہت سارے جوزی معاملات میں اختلاف ہے تقریبا جتنے فرقے ہیں فرقے بنے اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے چاہے وہ برسغیر کے فرقے ہوں یا عالمی سطح پر یا تاریخی لحاظ سے جو فرقے مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں لہذا یہ اختلاف بہرحال فرقوں کے درمیان ہے لیکن انہی فرقوں کے درمیان ظاہرے کچھ مشترکات ہیں جب ہی وہ مسلمان کہلاتے ہیں جیسے اللہ کی توحید جیسے نبی کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء پر ایمان لے کر آنا قیامت پر ایمان لے کر آنا برزخ پر ایمان لے کر آنا اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھنا ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں اور بہت ساری عبادات ہیں جو مشترکہ ہیں ان عبادات میں ہو سکتا ہے فقی مسائل میں اختلافات ہوں جیسے حچ کے مسئلے پر اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف فرقوں کے درمیان اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں روزہ تھوڑا پہلے کھولنا ہے بعد میں کھولنا ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے تو سنیوں کے درمیان بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ ہاتھ باندھنا جیسے کہ مالک کی حضرات ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور باقی جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں لہٰذا اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ ایک بنیادی فرق جو نماز کے اندر ملتا ہے مثلا شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اہل سنت عموماً ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح کے جزی اختلافات کو پکڑ کر ہمیں آپس میں علجنا چاہئے اگر ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اگر ہم ہی وہ قوم ہیں جس نے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے اور جو رسول اللہ کی امت ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والی امت ہیں تو اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اختلافات میں پڑھیں گے تو ہم اپنی قدر و قیمت کو خود ضائع کر رہے ہیں اور دشمن کو خود موقع فراہم کر رہے ہیں کہ دشمن آئے اور ہم پر یہ الگار کرے جیسے کہ اس وقت کشمیر اور فلسطین ہمارے سامنے ہیں عالم اسلام کے دو سلکتے ہوئے مسئلے ہمیں خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنے درمیان جزی اختلافات کو ہوا نہ دو اختلافات ہیں یہ حقیقت ہے لیکن ان کو ہوا نہ دو مشترکات پر کیوں نہیں آتے ہیں تو مہدویت عزیزان گرامی اور خصوصاً میں اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ مہدویت میں جزی اختلافات ہیں لیکن کلی طور پر تمام مسالک چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں وہابی ہوں یا کوئی اور فرقہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب کے سب متفق ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع تواتر بھی رکھتا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے لہذا اس موضوع کے اوپر جب مسلمان متحد ہیں اس نکتے کے اوپر مشترکہ نکتہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان تو پھر ہمیں اس میں اختلاف اختلافی مسائل کو اٹھا کر ہمیں اس موضوع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کے نزدیک پیدا ہوں گے آخر اس زمان میں اور اہل تشیعہ کے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں آج سے بارہ سارو بارہ سو سال پہلے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور نسل امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی نسل سے تو یہ اختلاف کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر ایک دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیں جیسے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بعض نادان دوست اور اسی طرح سے دانا قسم کے دشمن کہ جو دشمن کے آلیکار ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو یہ کہہ کر کہ یہ خاص فرقے اس کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ان کو جو چاہیں ہم کہیں تو میری گزارش ہے کہ یہ اس طرح کا طریقہ کار اپنانا مسلمانوں کے درمیان افتراخ اختلاف تعاصف پیدا کرنا نہ شرعی طور پر جائز ہے نہ عقلی طور پر جائز ہے اسی حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع کے حوالے سے ایک جو اہم ترین بات ہے اگر ہم اختلاف کو چھوڑیں اور اشتراک پر آئیں تو جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ تواتر سے یہ موضوع ثابت ہے اور صحیح حدیث کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور جیسے میں بعض روایات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا شیعہ اور سنی کہ اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے انسان کے عقیدے سے ہے مہدیویت کا تعلق عقیدے سے ہے لہٰذا اس مسئلے کے اوپر ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں مہدیویت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جب عالم اسلام کا مستقبل عالم انسانیت کا مستقبل مہدیویت سے وابستہ ہے تو پھر شیعہ سنیائیں دونوں مل کر تمام اسلامی فرقے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کیوں آخر ہم اس موضوع کے اوپر کام نہیں کرتے اس کے لئے کوشش نہیں کرتے لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا جب تک ظہور نہیں ہوتا تو کیا مسلمانوں کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ امام جو آ کر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اسلامی حکومت کو پوری دنیا کے اوپر قائم کریں گے اور انسانوں کی دین کے مطابق تربیت کریں گے تو کیا مسلمانوں کی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں یا امام کے ظہور سے پہلے کوئی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے اس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے سیمنارز ہونے چاہیے کانفرنسز ہونے چاہیے جس کے اندر ہم اس پر بحث کریں کہ غیبت امام زمانہ میں یا ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں میں تفصیل کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو شیعہ روایات ہیں وہ اس کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا لیکن آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے اہل سنت مکتب کے اندر مہدویت کے موضوع کی اہمیت کیا ہے اسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اتنی قصرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اور صحابیات نے مہدویت کا تذکرہ کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ نقل کی ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ کوئی مہدویت کے موضوع کا انکار کرے یا اسے ضعیف قرار دے یا اسے نظرانداز کرے اگر نظرانداز کرتا ہے تو گویا وہ قرآن اور سنت کو نظرانداز کرتا ہے عالم اسلام کے اہم ترین عقیدے کو ضائع کرتا ہے لہٰذا ازان محترم امام مہدی امام مہدی در احادیث شیعہ و سنی ایک کتاب جو کچھ موقعین نے مرکز تخصصی مہدویت قم نشایہ کی اس کے اندر تحریر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت کے حوالے سے اس بات کو جان لینا کافی ہے کہ کم از کم ساٹھ صحابی اور صحابیات نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی ہے اور احادیث کو نقل کی ہے ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں اس کو مفید جانتا ہوں تاکہ ایک اتمنان اور یقین سامین کو پیدا ہو سکے خصوصا ہماری نوجوان نسل کو کہ یہ موضوع اس قدر ثابت شدہ ہے اور اس قدر مستند ہے کہ ساٹھ کے قریب صحابی اور صحابیات نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے اور ان میں سے پچپن کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جیسے اگر آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیے کہ کن کن ادوار میں کون کون سی صدی حجری کے اندر یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان صحابیوں نے روایات کو نقل کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے کہ حدیث سنی ہیں اور بعض دفعہ تذکرہ جو ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے یا جس وقت سنی ہیں بعض دفعہ اسی وقت تذکرہ کر دیا جاتا ہے یا جب بات نکلتی ہے تو اس وقت کر دیا جاتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تو جو شیعہ اور سنی کی مشترکہ احادیث کے اندر روایات ملتی ہیں اس میں ساٹھ کے قریب صحابی اور صحابیات سے یہ روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں وہ ساٹھ جو صحابی اور صحابیات ہیں ان کا مختلف کتابوں کے اندر تذکرہ ہے تو اسے جمع کیا گیا ہے اور پچپن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرہ سب سے پہلی ظہرہ کے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ حجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات موجود ہیں امام مہدی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ماز ابن جبل جو اٹھارہ حجری میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے امام مہدی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق روایات نقل کی ہیں قطادہ ابن نعمان تئیس ہجری عمر ابن خطاب تئیس ہجری ابو ذر غفاری تئیس ہجری ابباس ابن عبد المطلب تئیس ہجری عبد الرحمان ابن عوف تئیس ہجری سلمان فارسی بتیس ہجری تلہہ ابن عبید اللہ چھتیس ہجری اور حزیفہ ابن یمان چھتیس ہجری امار ابن یاسر جن کی شہادت سیتیس ہجری میں ہوئی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام چالس ہجری میں شہید ہوئے زید ابن ثابت پینتالس ہجری تمیم الداری پچاس ہجری امام حسن حسن ابن علی پچاس ہجری یعنی امام حسن علیہ السلام مولا علی کے فرزن عبد الرحمان ابن سمرہ پچاس ہجری مجمع ابن جاریہ پچاس ہجری عمران ابن حسین باون ہجری میں ان کے وفات ہوئی ابو ایوب انساری باون ہجری ثوبان غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ففٹی فور ہجری اس طرح سے حضرت عائشہ جن کی وفات جو ہے وہ باون ہجری میں ہوئی ففٹی ٹو ابو حریرہ ففٹی نائن ہجری امام حسین علیہ السلام جو سن 61 ہجری کے اندر کربلا میں شہید ہوئے ان سے روایات ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق القمع ابن قیس ابن عبداللہ 62 ہجری حضرت امی سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 62 ہجری اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر 65 ہجری عبداللہ ابن عمر آس 65 ہجری عبداللہ ابن عباس 68 ہجری زید ابن عرقم 74 ہجری عوف ابن مالک 73 ہجری ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ 74 ہجری جابر ابن سمرہ 74 ہجری جابر ابن عبداللہ انساری 78 ہجری عبداللہ ابن جعفر تیار 88 ہجری ابو امام باہلی 81 ہجری بشر ابن منظر ابن جارود 83 ہجری عبداللہ ابن حارس 86 ہجری سہل ابن سائدی 91 ہجری انس ابن مالک 93 ہجری ابو تفیل 100 ہجری میں اور اسی طرح سے ام حبیدہ ابو سلمہ رائی ابو واہل ابو قطادہ انساری زرارہ ابن عبداللہ علی ابن بشیر مزنی قررت ابن ایاس ابو لیلہ حرس ابن ربیع اور اسی طرح سے عبداللہ ابن ابی عوفا علی حلالی عمر ابن مرہ جہونی یہ چند صحابی اور صحابیات تقریباً جن کی تعداد یہاں پر پچپن ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان صحابی اور صحابیات کے ذریعے سے روایات عالم اسلام تک پہنچی ہیں اور احادیث کے کتب کے اندر نقل ہوئی ہیں تو اتنے سارے مستندترین رابیوں سے اور صحابیوں سے اور صحابیات سے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث نقل ہوئی ہیں جب انسان اس کو سنتا ہے تو انسان کے اندر اتمنان تیدا ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ ہم جو اس صحابی کے عنوان سے جو ہماری گفتگو ہے جب ہم اس گفتگو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی روایات موجود ہیں تو ہم دو نتیجے پر پہنچتے ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کسرت کے ساتھ جب صحابی و صحابیات نے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور روایات کو نقل کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس موضوع کے تواتر پر یقین ہو جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جو مفید ہے وہ یہ کہ اس میں سے اکثر روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں لہذا صحت روایات کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور تواتر کا بھی اندازہ ہوتا ہے تواتر کے حوالے سے جو اہل سنت اور اہل تشیعو دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے اہل تشیعو کے نزدیک تو مہدویت ایک ظاہر بہت ہی خاص موضوع کے عنوان سے ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے لیکن اہل سنت کے عنوان سے میں ارز کروں گا کہ جو لوگ تواتر کے قائل ہیں اس میں محمد حسین آبری شافعی جن کی وفات تین سو تریسٹھ ہجری میں تری سکس تری ہجری میں ہوئی ہے وہ اپنی مناقب شافعی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی احادیث رابیوں اور مہدیسین کی کسرت کی وجہ سے تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں اسی طرح سے سات سو اکسٹھ سیون سکس ون ہجری میں وفات پانے والے اہل سنت کے معروف عالم دین خورتبی مالکی اس طرح سے ابن قیم ابن حجر اسقلانی سیوتی ابن حجر حیسمی اور ابن حجر حیسمی نے کہا ہے کہ انہوں نے مسلسل امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے متعلقات کی ہیں مسلمانوں کے اوپر زور دیا ہے کہ یہ موضوع ایک متواتر موضوع ہے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے اسی طرح سے محمد رسول برزنجی جو گیارہ ستین حجری میں وفات پائیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جو امام مہدی علیہ السلام کی وجود اور ان کے قیام اور آخر الزمان اور ان کے خاندان رسالت سے ہونے اور حضرت فاطمہ الزہرہ کے فرزند ہونے کے بارے میں دلالت کرتی ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں اسی طرح سے صحت احادیث کے حوالے سے جو اہل سنت علماء نے اور محدثین نے جو لکھا ہے میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تھوڑی سی بحث ہماری خوشک ہوگی لیکن اتمنان کے خاطر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان نسل مطمئن ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع ایسا نہیں ہے کہ جسے جھٹلایا جا سکے یا نظرانداز کیا جا سکے یا اسے اہمیت نہ دی جائے نہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اہل سنت کے نزدیق بھی تا لہذا سنن ترمزی کے اندر جل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو پانچ میں مختلف احادیث ہیں جس کے اندر انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی احادیث کو صحیح کہا ہے حافظ ابو جعفر اقیلی در کتاب زعفہ القبیر میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ٹو فائف تھری کے اندر احادیث کو صحیح کہا ہے حاکم انشا پوری نے مستدرک میں اپنی مستدرک کے اندر جل نمبر چار اور مختلف احادیث کے اندر جس کے ایڈرسز یہاں موجود ہیں لیکن میں طولانی نہیں کرنا چاہتا بہقی نے دار الاعتقاد والہدایہ بہقی نے الاعتقاد والہدایہ کے اندر صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی سیون میں امام بغوی نے مسابیح السنہ کے اندر صفحہ نمبر فور فور ایڈ نے قرطبی مالکی نے التذکرہ کے اندر ناصر الدین البانی نے کتاب حول المہدی عبدالعلم عبدالعظیم البستوی نے المہدی المنتظر میں ابن تیمیہ نے من حاج السنہ کے اندر اللام ابن قیم نے المنار المنیف میں احادیث کو صحیح کہا ہے البتہ اللام ابن قیم نے کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مطالق چار قسم کی احادیث پائی جاتی یعنی صحیح حسن غریب اور موضوع تو ظاہر ہے کہ جس موضوع کے اوپر بھی آپ اٹھائیں گے تقریبا اس طرح آپ صورتحال نظر آئے گی کہ صحیح بھی ہوں گی حسن بھی غریب بھی ہوں گی موضوع بھی ہوں گی تو گزارش یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع اس قدر اہم ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت برادران کے کثیر تعداد میں راویوں نے محققین نے علماء نے محدثین نے امام مہدی علیہ السلام کے مطالق احادیث کو بیان کیا ہے اپنی قیمتی کتابوں کے در لے کر آئے ہیں جس سے یہ اتمنان پیدا ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود جو ہے عالم اسلام کے لیے اللہ نے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے اور عالم اسلام کا جو مستقبل ہے وہ مہدبیت سے جڑا میں بہت جلدی سے چند روایات آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں عبداللہ ابن مسعود نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں مسند امام احمد سنن ابی داود سنن ترمزی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لَو لَم یبقى مِنَ الدُنْيَا إِلَّا يَوْم کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا لَطَوَّلَ اللَّه ذَلِكَ الْيَوْم اللہ سبحانہ وطاللہ اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا حتی يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّ اَو مِنْ اَهْلِ بَيْتِ اَهْلِ بَيْتِ يَوْآتِ اسْمَهُ اسْمِ وَاسْمُ عَبِي ہے اسْمُ عَبِي کہ اللہ تعالی اس دن کو اس قدر طولانی کر دے گا کہ یہاں تک کہ میری اہلِ بیت میں سے ایک شخص جو ہے وہ ظہور کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا مسند احمد اور سنان ابی دعوت کے اندر اسی طرح کی حدیث موجود ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی میری اہلِ بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہے حضرت ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین والمؤمنات ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا المہدی من عطرت من ولد فاطمہ کہ مہدی میری اہلِ بیت میں سے ہوں گے میری عطرت میں سے ہوں گے اور فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی نسل میں سے ہوں گے یہ سننے ابی دعوت کے اندر سننے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اسی طرح سے ابو سعید خدری از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ یہ مسند احمد میں جل نمبر تین صفحہ نمبر اچھتیس میں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ نہ بھر جائے اور پھر میری نسل سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نکلے گا خروج کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے اسی طرح سے مسند احمد جل نمبر تین اور صحیح ابن حبان نے روایت ہے کہ یملکو سبع سنین کے امام مہدی علیہ علیہ السلام جو ہیں اپنے ظہور کے بعد سات سال تک حکومت کریں گے اور اسی طرح سے البتہ یہاں پر اختلاف ہے سات سے لے کے چالیس سال تک کی روایات ملتی ہیں شیعہ سنین کتابوں کے اندر کہ سات سال باز نے پانچ سال بھی لکھا ہے سات سال لکھا آٹ سال لکھا نو دس اور یہاں تک چالیس سال محمد علیہ السلام کی حکومت کے ملتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 میری امت میں امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب لب بھر بھر کے دے گا اور اتنا مال دے گا اسے شمار نہیں کرے گا یعنی اتنی کسرت نعمت ہوگی اور نعمت کی فراوانی ہوگی کہ امام مہدی علیہ سلام مال لٹائیں گے اس کا کوئی حساب نہیں کریں گے مسند احمد ابن حنبل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ المہدی ومن اہل البیت یسلح اللہ یسلح اللہ فی لیلہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ ایک یہ رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا یعنی مراد یہ کہ ایک یہ رات کے اندر امام مہدی علیہ سلام کا ظہور بھی ہو جائے گا اور امام کے تمام کے تمام امور کو صدھار دے گا یہاں پہ باز لوگوں نے یہ بات کیے کہ ایک رات میں امام مہدی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ امام مہدی میں خود میں امام مہدی یعنی امام کو اپنی شناخ نہیں ہوگی ایک رات کے اندر امام کو اللہ بتا دے گا کہ آپ مہدی ہیں اور اس کے بعد سارے کام انجام دے دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ بڑی جفا ہوگی امام مہدی علیہ سلام پر وہ ہستی جسے اللہ سبحانہ نہیں ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ مثلا عام لوگوں کی طرح ہوگا نہیں بلکہ امام مہدی علیہ سلام ایک خصوصی شخصیت ہے جس کا احتمام چودہ سو سال سے کیا جا رہا ہے بلکہ آغاز خلقت سے کیا جا رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء امام مہدی علیہ سلام کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح سے اہل بیت علیہ سلام امام مہدی علیہ سلام کا انتظار کر رہے ہیں دنیا کی ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے مظلوم انسان امام مہدی علیہ سلام کا انتظار کر رہے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول نے اپنی حدیث کے اندر جس کی بشارت دی ہو وہ کوئی عام انسان نہیں جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں امام مہدی ہوں نہیں بلکہ یہاں پہ مراد یہ نہیں کہ ایک رات میں اللہ سبحانہ و ابو سعید خدری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا المستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ میری امت کے آخر میں مہدی آئے جس کے لئے اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی وہ عدل و انصاف سے مال کو تقسیم کرے گا مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے ظہور کے بعد سات یا آٹھ سال زندہ رہے گا اب یہ روایات اہل سنت بھائیوں کی ہماری روایات ہیں لگے اہل تشیعیو کے اگر آپ روایات دیکھیں گے تو اس میں بڑی تفصیل کے سات امام زمان کی حکومت کے حوالے سے ظہور کے حوالے سے اور جو موجزات وہ آ کر روایات کے مطابق ایک معمولی انسان نہیں ہوں گے بلکہ یہ بارویں امام ہیں امام معصوم ہیں یہ حجت خدا ہیں یہ واسطہ فیض ہیں اور یہ صاحب کرامت ہیں اور اللہ سبحانہ وطالہ ان کے وسیلے سے ظلم ستم سے پر دنیا کو عدل وانصاف سے پر کر دے گا اور انسانیت کو کمال اور سعادت سے ہم کنار کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کے ناصروں میں شمار فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بابا